فرنڈ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا موبائل خراب نہیں ہے میرے موبائل کا سینسر خراب نہیں ہے صرف و صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں اپنا صحیح موبائل یوز کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں فرنڈ جب بھی میں اپنے موبائل سے کسی کو بھی کال کرتا ہوں تو میرے موبائل کی سکرین جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے یہاں دیکھیں آپ کے سامنے میرے موبائل کی سکرین بن ہو گئی ہے اور یہاں پہ آن کرنے سے بھی نہیں ہو رہی یہاں دیکھیں میں بٹن دبا رہا ہوں پھر بھی میرے سکرین جو ہے وہ آن نہیں ہو رہی اس کو آن کرنے کے لیے مجھے لگانا پڑتا ہے ایک ہینڈ فری ہینڈ فری جیسے لگاتا ہوں تو میرے سکرین جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے جب بھی آپ اپنے موبائل سے کسی کو بھی فون کرتے تو آپ کے موبائل کی سکرین آف ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا سلوچن بتانے والا ہوں اصل میں یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو کافی ساری ویڈیوز مل جائے گی پر وہ لوگ بے وقوف بناتے ہیں کیونکہ میں بھی اس ویڈیو کو ریکوڈ کرنے سے پہلے ریسرچ کر رہا تھا یوٹیوب پہ جا کے لکھ رہا تھا تو کافی لوگوں کی ویڈیوز دیکھی پر وہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں میں جو بتاؤں گا آپ کو ایک ہی بات بتاؤں گا ایک ہی سیٹنگ بتاؤں گا اس کو سر آن کر کے آپ اس مسئلے کو سولف کر سکتے ہیں اصل میں یہ کوئی سیٹنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہمارا سینسر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس کی بنا پر ہم جب بھی کسی کو کال کرتے ہیں تو ہماری سکرین جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو آج میں اس سینسر کو آف کر کے دکھانے والوں ایک دفعہ اگر آپ اس سینسر کو آف کر دیتے تو یہ پرولم آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گی تو اس کے لئے ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو آجانا ہے موبائل کی سیٹنگ میں سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ مائی فون والے آفشن پہ کلک کرنا یہاں پہ اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ایک آفشن ملے گا آپ کو بیلڈ لمبر کے نام سے یہاں دیکھیں اوپر بیلڈ لمبر کے نام سے ایک آفشن ہے اس میں سات دفعہ تیز تیز آپ نے کلک کرنے دیکھیں سات دفعہ کلک کرنے ایک آفشن یہاں پہ اینیبل ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے لوگ کھولنا ہے اپنا پیٹن اس کے بعد ایک ڈبلپر آفشن جو ہے اینیبل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے بیگ آجانا ہے اگر یہ آفشن آپ کو نہیں ملے تو یہاں پہ اوپر آپ سرچ بھی کر سکتی یہاں پہ بیلڈ لمبر آپ نے سرچ کرنے اور یہ آفشن جو آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں دیکھیں میں نے بیڈل جیسے دکھا اوپر آجائے گا بیڈل نمبر اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سات دفعہ ٹیپ کریں گے تو آپ کو جو ہے ڈبلابر آپچن جو اینیبل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے بیگ آجانا ہے بیگ آنے کے بعد سب سے نیچے دیکھیں سسٹم کا آپچن ملے گا اس پہ جیسے کلک کریں گے یہاں پہ ڈبلابر آپچن جو ہے آجائے گا یہ اپن ہو چکا ہے یہاں پہ تو اس کے بعد آپ نے تھوڑا نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ ایک option ملے گا quick setting developer tiles اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو دیکھیں sensor off یہاں پہ لکھا ہوئے اس کو یہاں پہ on کر دینا ہے جیسے on کریں گے آپ کی notification میں اوپر جو شیٹر ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک option آگیا sensor off کا اس کو جیسے آپ on کریں گے آپ کا جو sensor ہے وہ off ہو جائے گا یہاں دیکھیں ہمارا جو sensor ہے وہ off ہو چکا ہے یہاں پہ اب ہم کسی کو اگر call کریں گے تو ہماری جو screen بن ہو جاتی تھی mobile کی وہ نہیں ہوگی یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں call لگاتا ہوں ایک company کے number پہ لگاتے ہو 310 پہ یہاں پہ دیکھیں call لگا دی میں نے اب یہاں پہ میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں کچھ بھی کر رہا ہوں کیونکہ screen جو یہ بن نہیں ہو رہی کیونکہ sensor خراب ہو گیا تھا اگر آپ کبھی ہو گئے تو آپ کو option میں جا کے جس طرح میں نے بتایا اس sensor کو off کر دینا ہے اگر آپ اس sensor کو off کر دیں گے تو یہ problem جو ہے وہ solve جائے گی آپ کی screen جو ہے بن نہیں ہوگی اگر آپ youtube پہ search کرتے رہیں گے تو youtube پہ کافی لوگ بے وقوب بنا رہے کیونکہ وہ بولے یہ setting کرو وہ setting کرو پر setting سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے صرف sensor کو off کرنا ہوتا ہے جیسے آپ sensor کو off کریں گے تو آپ کی یہ جو problem ہے یہ جو مطلب ہے solve ہو جائے گا یہاں میں نے کیا کیا ہے صرف صرف sensor کو off کر دیا جو کہ میرے mobile کا sensor خراب تھا friend jo setting میں نے آپ کو اس ویڈیو پہ بتائیے youtube پہ پورے youtube پہ شاید آپ کو کوئی بتائے بہت ہی کم بندے آپ لوگوں کو بتائیں گے یہاں تک کہ کوئی mechanic بھی آپ کو نہیں بتائے گا کسی دکان پہ آپ جاؤ گے تو وہ بھی نہیں بتائے گا آپ کو یہ setting آپ کو بولے گا sensor خراب ہے sensor change کرو موسیقی موسیقی